جبریل آسمان اسے پڑھتے ہیں مرسلہ سجدے میں حق قتل ہوئے شاہ لا فتح تحدمت واللہ ارکان الخدا وانتمست عالی مرتقہ قتلو ابن عم المصطفیٰ قتلو علی المرتزہ قد قتل الامیر المؤمنین علی کی بیٹیہ مغموم ہے مولا کائنات نے فرمایا غدن ترون ایامی تم نے مجھے بہت میرا دل دکھایا ہے تم بات میں پہچانو گے میری عظمت کو یہ امام کا جملہ تاریخ میں میں خدا سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے تم سے دور کر دیں لوگوں سے کہتے تھے تم نے میرا بڑا دل دکھایا ہے عزیزوں علی کا دل فقط آج نہیں دکھایا علی کا دل تو اس وقت دکھایا تھا جب زہرہ کو دربار میں بولایا تھا رونے والے آئے ہیں علی جب نے ابی طالب کا ماتم کرنے آج رسول اللہ کو پرسا دینا ہے ان کے وسیع کا آج فاطمہ زہرہ کو پرسا دینا ہے اے بی بی آپ نے جس کی ولایت کی خاطر اپنی چھان قربان کی تھی آج اس کی شب زربت آگئی ہے آج علی کی اولاد کو پرسا دینا ہے امام حسن امام حسین ابل فضل عباس بی بی زینب بی بی ام کلسوم علی کی بیٹیوں کو علی کی اولادوں کو حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ہے علی کی منزلت علی کا حق حق علی جن علی حاضر امہ حق والد علی کی منزلت اور علی کا حق امت پر ایسا ہے کہ جیسے ایک باپ کا حق اولاد پر ہوتا ہے تو آج میں آپ سے کہوں کہ ہمارے بابا کی شب زربت آئے آج ہم یتیم ہونے جائے آج سید ہوں یا غیر سید لیکن علی جنبی طالب سے جو ایمانی رشتہ ہے یا اللہ علی کا دل تم نے اس وقت دکھایا تھا کہ جب زہرہ کو درو دیوار کے درمیان پیس دیا تھا علی کا دل اس وقت دکھایا تھا کہ جب محسن کو شکم مادر میں مار دیا تھا علی کا دل اس وقت دکھایا تھا کہ جب زہرہ کو مدینہ کی گلیوں میں گرا دیا تھا ہائے 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 مولا سے پوچھا جاتا سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے ایک مرد کے لئے فرمایا جب اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے اسے صبر کرنا پڑے علی جب نے ابھی طالب نے نحج البلاغہ میں کہا میری آنکھوں میں کانٹا تھا میرے حلق میں ہڈی تھی میں نے صبر کیا ابھی حضرت حمزہ کے قاتل کی بارت دینے وہ وحشی رسول اللہ نے سب کو چونکہ عام معافی کا اعلان کیا تھا فتح مکہ کے بعد اس سے یہ کہا تھا تو میرے سامنے نعرہ کر تو چلا جا مدینہ سے اس لیے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت حمزہ کی شہادت یاد آتی ہے رسول اللہ چند دن بھی حمزہ کے قاتل کو نہیں دیکھ پائے تھے مولا علی پچیس سال تک زہرہ کے قاتلوں کو دیکھتے رہے صبر کرتے رہے یا علی حیدر کرار ایک موقع وہ آیا بس عزیزوں آج کی شب کے لیے تیس سال پہلے مولا علی علیہ السلام نے بی بی زہرہ کو دفن کرتے ہوئے کہا تھا کہ نفسی علی زفراتہ محبوسہ اے زہرہ میں آپ کو دفن کر رہا ہوں میری سانسیں میرے سینے میں رک رہی ہیں یا لئی تہا خرجت معزہ فراتی خاش کاش اس آہ کے ساتھ میری سانس میں نکل جائے علی دنیا سے چلا جائے تیس سال علی نے آج کے دن کا انتظار کیا تھا تیرہ رمضان سے وسیعتیں مکمل کی اکتالیس ہجری کا رمضان تھا امام حسن کو وسیعت کی حسین کو وسیعت کی محمد حنفیہ کو وسیعت کی اور بار بار کہتے تھے انقریب یہ داڑی علی کے خون سے رنگین ہو جائے گی انقریب یہ داڑی علی کے خون سے خضاب ہو جائے گی انیس رمضان کی شب آگئے آپ نے کہیں نہ کہیں افطار کیا ہوگا آج علی نے اپنی بیٹی امہ کلسوم کے آئے افطار کیا علی نے اپنے دختر بیبی امہ کلسوم کے آئے افطار کیا جب باپ آئے بیٹی کے آئے افطار کرنے تو کیا بیٹی کے دل کی خوشی ہوگی تو جو کچھ رکھ سکتی تھی وہ رکھے گی نا بیٹی تاکہ میرے بابا اچھے سے افطار کرے لیکن مزاج علی کو جانتی ہے نا مزاج علی کو جانتی ہے لہٰذا ایک دودھ کا جام رکھا ایک نمک کی چھوٹی سی ڈلی رکھی یا اللہ اور ایک سوکھی روٹی رکھی میرے مولا نے بیبی امہ کلسوم کو دیکھا فرمایا اے بیٹی آپ جانتی ہیں علی نے ایک وقت میں دو غزائیں استعمال نہیں کی ان میں سے ایک اٹھا لی جائے گا امہ کلسوم بیٹی کا دل تا چاہا نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا دودھ بھی لیں نمک اٹھانا چاہا کہ نہیں بیٹی نمک رکھ لیں دودھ اٹھا لیں اس لئے کہ علی کو نمک بہت مرغوب ہے سوکھی روٹی اور نمک سے افطار کیا علی جی انہیں ابھی طالب نے اور پھر رات کا وقت آئے عبادتوں میں مصروف ہو گئے بار بار شہنے خانہ میں جاتے تھے آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہتے تھے ہاں یہ وہی رات ہے فرماتے ہیں ہاں یہ وہی رات ہے بابا یہ کون سی رات ہے علی نے کہا انہا للا وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِهُمْ کہا ہے علی پر رولے والے ماتم کرنے والے آج مولا کا سرزخمی آنے والا ہے کا بیٹی آپ تو جانتی ہیں کہ علی دنیا میں کسی پہلوان سے فوف نہیں کھایا علی نے لیکن آج دنیا کے کسی پہلوان کے سامنے نہیں ہے آج رب العالمین کے سامنے حاضری دینی ہے بس علی آئے پھر اس کے بعد لکھا ہے طویل سوروں کی تلاوت میں مصروف ہو گئے بار بار سجدے میں جاتے تھے طویل سجدے فرماتے تھے اس کے بعد اٹھے اچھا رات کا خریباً آدھی رات کا بات گزر چکا تھا کہ علی کے گھر کے باہر بیبن ملک اسم کے گھر کے باہر کچھ چلواروں کے یا اللہ ان کے ٹکرانے کی آواز آئی جنکاروں کی آواز آئی علی باہر نکلے دیکھا حضیفہ یمانی ہے سن لینا اس روایت کو بہت روگے حضیفہ یمانی ہے اپنے چالیس تلوار برداروں کے ساتھ موجود ہیں کہاں حضیفہ کیوں آئے وہ آج کہ مولا ابتدائے رمضان سے یہ کان سنتے سنتے دھک گئے مولا کہ یہ داری علی کے خون سے خضام ہونے واہی ہے مولا توف ہے ہماری زندگی پر اگر ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو مار کر چلا جائے مولا میں نے ہم سب نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کی حفاظت کریں گے جب تک رمضان گزرنا جائے کیا کہنا علی کا کہاں حضیفہ میں کون ہوں کہاں میرے امام ہیں کہاں میں تجھے حکم دیتا ہوں دعا پس سلا جا حضیفہ کو حکم امام آیا حضیفہ بلدے لیکن بار بار علی کے چہرے کو دیکھتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہیں وہی رات نہ ہو کہیں وہی رات نہ ہو علی کی رات گزرتی گئی بار بار کہتے تھے اپنے اصحاب کو یاد کر کے اینہ اممار اینہ ابنو تیحان اممار کہاں ہے ابنے تیحان کہاں ہے اینہ زود شہدت ہے حضیفہ بن ثابت کہاں ہے بس یہ وہی جملے تھے جب حضیفہ رخصر آخر کو نکلے تھے کہتے تھے اینہم اس پہ مبناء گئے اصحاب باوفا کو یاد کیا صبح کی ازان سے پہلے علی نکلنا چاہتے ہیں کہ مرغابیوں نے گھیر لیا حق علی کو دروازے سے جانے نہیں دیتی تھی علی کو چھوٹی چھوٹی مرغابی آگئی اور اپنے منطاروں میں انہوں نے علی کے دامن کو تھام لیا جیسے زبانے بے زبانی سے کہہ رہی ہوں کہ مولا نہ جائیے علی ہمیں چھوڑ کرنا جائیے علی نے ام کلسم کی دانے دیکھا کہاں بیٹی اگر ان کے دانے پانی کا خیال کر سکو تو انہیں اپنے پاس رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا اس لئے کہ علی پسند نہیں کرتا کہ علی کے گھر میں کوئی جانور رہ جائے اور وہ بھوکا پیانسا رہ جائے مولا جس کوفہ میں بسیت کی تھی اسی کوفہ میں آپ کی سکینہ سوالیں آپ کرتی رہی کوئی علی کی میڈیو کو پانی دینے والا نہیں تھا کوئی علی کی بھوٹی کو پانی پلانے والا نہیں تھا یا علی حیدر کرانا کمر بند الجا دیوار دروازے میں الجا مولا نے کمر بند کو ٹھیک کیا کہا یا علی حضر حیاظمہ کا للموت فین الموت اللاقی کا اے علی اپنی کمر کو موت کے لئے تیار کر لے یقیناً موت تُس سے ملاقات کرنے والی ہے تشریف لائے مسجد میں یا اللہ عزیزوں آج آخری مرتبہ ہے کہ جب علی نے پڑا مولایا یا مولایا انت المولا مزد کوفہ میں علی کی مولاد مولایا یا مولایا انت المولا وین العم وحلی ارحم العب اللہ المولا پروردگار تُو مولا ہے میں بندہ ہوں بندے پر سوائے مولا کے کون رحم کرے گا مولایا یا مولا انت الخالق وین المخلوق تُو خالق ہے میں مخلوق ہوں مخلوق پر سوائے خالق کے کون رحم کرے گا علی مناجات پڑھ رہے تھے یہ آخری موقع ہے جب علی نے مسجد کوفہ میں مناجات پڑھی ہے اس کے بعد مازنہ مسجد پر آئے جہاں آزان دینے کی جگہ تھی آخری آزان دی اللہ اکبر اللہ اکبر علی آزان دے رہے تھے کوفہ کی گلیوں میں علی کی آواز گونج رہی تھی لوگا اسٹرس کے آنا شروع ہوئے دیکھا ایک شخص ہے جو اندھا لیٹا ہوا ہے مسجد میں میں کہوں گا مولا سب کو جگائیے گا لیکن اسے نہ جگائیے گا لیکن علی جواب دیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی نہیں دیکھ سکتا ہے وہ علی جو اپنے قاتل کو بے نمازی نہ دیکھ سکے وہ اپنے ماننے والے کو بے نمازی کیسے دیکھے گا ذرا سوچ لینا علی نے ابن ملجم کو بیدار کیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ لئین اٹھا علی ابن ابی طالب نے نماز پڑھانا شروع کی پہلی رکت ہے رکو میں گئے سبحانہ ربی العظیم اب پہلا سجدہ ہے ابن ملجم عزیزوں میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جو تلوار تھی نا وہ عبرووں تک شخ ہوتے ہوئے آگئی تھے یہاں علی کا سجدے سے سر اٹھا وہاں تلوار گری علی جب نبی طالب کفر کے اگر تشک ہو گیا مزید کوبہ کے مینار ہلنے لگے رکتہ حتمت واللہ ارکان الحدو آن ہدایہ کر و منوار دیا گیا حلالت خوتے لابیر المومنے امیر المومنین مالے گا جبرائیل نا پڑھ رہے تھے علی جب نبی طالب کا سر زخمی تھا میں کہوں گا مولا آپ پہ سجدے میں وار ہوا لیکن خود سر اٹھا لیا سلام اس حسین پر حسین کا سر سجدے میں غلام ہوا لیکن سجدے سے سر نہ اٹھا نوکی نظر پر حسین کا سر تھوڑا سا اور آوازوں کو آزاد کرنا آخر جملہ کہنے لگا ہوں باقی مسائب آمال میں پڑھیں گے انشاءاللہ اور باقی مسائب کل کی مجلس میں جبا ساتھ ساتھ رہیے گا علی نے حسن کو آگے کیا حسن کے لئے غدیر بنائے حسن کی امامت میں نماز کو پورا کیا میرے بعد حسن امام ہے جہاں نماز ختم ہوئی تو علی غنودگی کے عالم میں گئے جیسی غنودگی کے عالم میں گئے کچھ دیر بعد آنکھیں کھونی دیکھا حسن کی گوت میں علی کا سر ہے کہا بیٹا حسین کہاں ہے حسن حسین کہاں ہے کہ بابا وہ آپ کے قدموں سے روایت میں کہ حسین اپنے رخصاروں کو علی کے طلبوں سے لگا لگا کر کہتے تھے لا یعوما بابا اس دن کے بعد جو رسول اللہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ سلسل سلسل دن ہے گویا علی نے پلڑ کر کہا علی بیٹا حسین لا یعوما کہا ہوئے گا اس ایر شدت سے رو رہے تھے آخری جملے پر آ گیا بہت رو چکے آخری جملے پر آ گیا کہا بیٹا سمر کرو یہ دیکھو نانا رسول اللہ کھڑے ہیں یہ دیکھو دادا ابراہیم کھڑے ہیں یہ دیکھو دادا اسماعیل کھڑے ہیں یہ کیا کہیں گے علی کا میٹا تھا سمر نہ کر سکا میٹا آئیستے رولا بس یہ خاندان اہل وید میں تسلی کا انداز جب کربلا میں پوڑے باپ میں جوان کے گلے دے سے مرچی کے چی اکبر کا گلے چاہلا حسین کو باپا علی کا جملہ یاد آ گیا کبھی تا اکبر سمر کرنا یہ دیکھو دادا ابراہیم کھڑے ہیں یہ دیکھو اسماعیل کھڑے یہ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا تھا سمر نہ کر سکا یا بلسنے یا امیر المؤمنین یا علی ابن امی طالن اپنے آپ کو نجف میں محسوس کرنا علی کے عرم میں سب ملکے یہ عجد اللہ علی علی خلقی یا سیدنا و مولانا انا توجرنا واستشفرنا و توسلنا مکہ الى اللہ و قدمنا کبین یدان آجاتنا یا وجیب عند اللہ اشباع لنا اتنا بڑا مجمع ہے نام حیدر کررار پر شبہ انیس رمضان ہے یا وجیب اللہ اشباع لنا علی کا زخمی سر سوچ کے ملکے پڑھنا آئے یا وجیب عند اللہ اللہ اشباع لنا عند اللہ یا علی یا حیدر کررار پر شبہ انیس رمضان ہے ارہانی اس کے بعد نہیں طاقتِ کلام سادات کی خوشی کے زمانے ہوئے تمام پھر خون رولانے آ گیا آشورہ سیام پرسا علی کلی جیئے اے شاہِ انبیاء عد قتل امیر المومنی انہار اللہ وَإِلَّا عِلَيْهِ رَاجِهُ